بسم اللہ الرحمن الرحیم پرندوں کا باچہ عقاب جب بڑا ہوتا ہے تو موت سے بچنے کے لیے کیا کام کرتا ہے؟ عقاب کی عمر تقریباً ستر سال ہوتی ہے اس عمر تک پہنچنے کے لیے عقاب کو سخت مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے جب اس کی عمر چالیس سال ہو جاتی ہے تو اس کے پنجے کند ہو جاتے ہیں جس سے وہ شکار نہیں کر شکتا اسی طرح اس کی مجبوط چونچ بھی عمر کے بڑھنے سے شدید تیڑی ہو جاتی ہے اس کے پر بہت باری ہو جاتے ہیں اور سینے کے ساتھ ریچ پک جاتے ہیں جس سے اڑان بڑھنے میں عقاب کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سب مشکلات کے ہوتے ہوئے اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں یا تو وہ موت کو تسلیم کرنے یا پھر تین مہینے کی سخت ترین مشکت کے لیے تیار ہو جائے اس لیے وہ پہاڑ میں جاتا ہے اور سب سے پہلے اپنی چونچ کو اپنی چونچ پر زور سے مارتا ہے یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جاتی ہیں کچھ دن بعد جب نئی چونچ نکلتی ہے تو وہ اس سے اپنے سارے نافن جڑ سے کٹ لیتا ہے پھر جب اس کے نئے نافن نکل آتے ہیں تو وہ چونچ اور نافن سے اپنا ایک ایک بال اکھار لیتا ہے اس سارے عمل میں اسے پانچ ماہ کی طویل تکلیف اور بشکت سے گزرنا ہوتا ہے پانچ مہینے کے بعد جب وہ اڑان بڑھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نیا جنم لیا اس طرح وہ تیس سال مزید زندہ رہ سکتا ہے اکاب کی زندگی اور ان ساری کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے لیے اپنی زندگی کو بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے تا کہ ہم اس زندگی سے بہتر زندگی گزار سکیں اگرچہ اس زندگی کو بدلنے کے لیے ہمیں سخت جتو جائد کیوں نہ کرنے پڑے